کوئی کہتا ہے یہ دنیا پیار سے چلتی ہے کوئی کہتا ہے یہ دنیا دوستی سے چلتی ہے لیکن جب آزمایا گیا تو پتا چلا یہ دنیا تو مطلب سے چلتی ہے جیب اگر بھاری ہو تو لوگ بکواس بھی بھڑے گور سے سنتے ہیں اکیلا چلنا سیکھو کیونکہ سہارا کتنا بھی سچا ہو ایک دن اوقات دکھا ہی دیتا ہے کبھی کبھی غلطی خود کی بھی مال لینی چاہیے شاید کوئی اپنا دور ہونے سے بچ جائے اور گھمنڈ گھمنڈ تو بالکل نہیں آج کے دور میں ہمیں سب سے زیادہ گھمنڈ پایا جاتا ہے لوگ کیچڑ سے اس لیے بچ کر چلتے ہیں کہیں کپڑے خراب نہ ہو جائے اور کیچڑ کو گھمنڈ ہو جاتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں گھمنڈ کس بات کا صاحب آج مٹی کے اوپر دکن مٹی کے نیچے گھمنڈ کی بیماری شراب جیسی ہے خود کو چھوڑ کر سب کو پتا چلتا ہے کہ اسے چڑ گئی ہے پیسوں کا گھمنڈ تو بالکل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پیسہ ہمیں کتاب دے سکتا ہے لیکن پڑھائی نہیں پیسہ ہمیں نام دے سکتا ہے لیکن سمان نہیں پیسہ ہمیں مخملی بستر دے سکتا ہے لیکن چین کی نین نہیں پیسہ ہمیں گھر دے سکتا ہے لیکن پریوار نہیں پیسہ ہمیں کلم دے سکتا ہے لیکن لکھنے کی طاقت نہیں پیسہ ہمیں بہت کچھ دے سکتا ہے لیکن سب کچھ نہیں لوگوں کو گھمنڈ ہے اپنی دولت اور شہرت پر دل کیسا تھا یہ تو جنازے کی بھیڑ ہی بتائی گی مت کرنا گرور اپنے آپ پر اے لوگوں کیونکہ رب نے تو نہ جانے کتنوں کو مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیا مٹی سے بنا ہوں مٹی میں ہی مل جاؤں گا اس سے آگے کچھ نہ کر پاؤں گا روتا ہوا آیا تھا روتا ہوا ہی جاؤں گا خالی ہاتھ آیا تھا خالی ہاتھ ہی جاؤں گا تو پھر گھمنڈ کس بات کا یارو کہ ہمارے پاس ایسا ہے ایماندار بنو مالدار تو فیرون بھی تھا نفرتوں کے شہر میں چالاکیوں کے ڈیرے ہیں یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو تیرے موپے تیرے اور میرے موپے میرے ہیں ویسے انسان نے ترقی تو بہت کی لیکن وہ ایسا کچھرادان نہ بنا سکا جس میں وہ اپنی نفرت اور چالت فیک سکے مجھے امید ہے آج کی اس ویڈیو سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کریں جیتوں گا میں یہ خود سے وعدہ کروں سوچتے ہو جتنا کوشش اس سے زیادہ کروں تقدیر بھی روٹھے ہمت بھی نہ ٹوٹے اتنا مجھبوط اپنا ارادہ کرو